ادھر ستنا کے عمر پاتن سے لگے سیمرہ گاؤں میں کرنٹ لگنے سے ایک مہیلہ کی موت ہو گئی اس معاملے میں گسائے پریجن اور گرامیڑوں نے نیشنل ہائیوے تیس پر چکہ جام کر دیا پریجن نے بجلی ویباق پر لا پروہی کا عروف لگایا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں بجلی کے تار کھمبے کے بجائے لکڑی کی بلیوں سے لگائے گئے ہیں جس نے کھیت کی باؤنڈری کے کٹیلے تار میں کرنٹ پھیل گیا اور اس کی چپیٹ میں آنے سے کھیت میں جا رہی مہیلہ کی موت ہو گئی پریجن نے بجلی ویباق پر کاروائی اور اچھت معافضے کی مانگ کی ہے حالانکہ ادھکاریوں نے موقع پر پہنچ کر نتقا کے پریجن کو سمجھائیز دے کر کسی طرح جام کھلوا دیا ہے جو ہمارے کھیت میں اوپر کھیت تھا سی کمار پٹیل سناف سی جام ساہ پٹیل لیگا جو کٹیہ تار سے اپنے پانڈیشن کروائی ہیں جو کٹیہ تار لگی تھی انہی سے کھموں میں اوپر سے جس سے موٹر چلا جاتا وہ باندھ کے لے گئے تھی وہ ہی تار کٹی تھی اسے کارنٹ لگا ہماری یہ مانگ ہے اچھتے ادھکاری جائیں اور معاملے کی جانس کے نہیں اور اچھتے ہم کو سہایتہ راچی دلوائی جائے پولس نے سنگیان لیا ہے مر قائم کر کے ملو پوسٹ بارٹم کر آ رہے ہیں ایم پی بی کے ادھکاریوں کو بلائے جا رہا ہے وہ پورا ایکزامین کر کے ایم پی بی ٹیم ریپورٹ کرے گی اور اس ریپورٹ کا جو بھی ایویڈنس آئے گا جس کی لاپروائی سے یہ گھٹنا کٹیت ہوئے نشتر دلوک سے اس کے انگیشتر بیدانے کاروائی کریں گے اور جو بھی شاشن کی یوزنہ ہے یہ ان کا لاپ دلانے کوشش کریں گے اور اس گھٹنا کے لیے جو بھی ریسپونسیبل ہے اس پر کاروائی کی جائے گی